بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ محمد ساجر ہمارا چپٹر چل رہا ہے دائیورسٹی امانگ انیملز یعنی کینگڈم انیمیلیا کینگڈم انیمیلیا میں جو فائلم آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے فائلم ہیمی کارڈیٹا اب فائلم ہیمی ہیمی کارڈیٹا کا سب سے پہلے انٹرودکشن ہیمی کارڈیٹا کا انٹرودکشن میں سب سے پہلے انشاءاللہ عزیز کل ہمارا ٹاپک ہوگا کارڈیٹا جس میں ہم لوگ ڈیٹیل سے پروپٹیز اور کریکٹرسٹرکس آف کارڈیٹس کو ڈسکس کریں گے لیکن جرنلی کارڈیٹس کے تھری میجر کریکٹرز ہیں نمبر ون فرسٹ آف آل پریزنس آف نوٹو کاٹ یہ جو کریکٹر ہیں یہ کارڈیٹس کے کریکٹر ہیں پریزنس آف نوٹو کاٹ نمبر ٹو پریزنس آف گل سلٹ نمبر تھری ڈارسل ہالو نروس سسٹم اب یہ تین میجر کریکٹرسٹرکس ہیں کارڈیٹس کی نمبر ون فارمیشن آف نوٹو کاٹ ایٹ ایمبریانک سٹیج اٹ لیسٹ نمبر ٹو فارمیشن آف گل سلٹ اٹ لیسٹ اٹ ایمبریانک سٹیج نمبر ثری ڈارسل ہالو نروس سسٹم اب یہ کارڈیٹس کی تین پروپٹیز میں سے ہیمی کارڈیٹس میں میجرلی ایک پروپٹی پریزنٹ ہے جسے کہا جاتا ہے فارمیشن آف گل سلٹ بیکاز آف فارمیشن آف گل سلٹ دی میمبر آف دس فائل کلاسیفائید اندر دا ہیڈنگ آف ہیمی کارڈیٹس چونکہ نہ تو یہ کمپلیٹلی آپ کے پاس جو ہیں وہ نان کارڈیٹس ہیں اور نہ کمپلیٹلی کارڈیٹس ہیں اس لیے ان کے فائلم کا نام ہوگا ہیمی کارڈیٹس اب ہیمی کارڈیٹس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہیبیٹیٹ ہیبیٹیٹ بیسٹ دیز آرگنیزم لیوز ان بوروس اینڈ ایکسکلوسیولی پریزنٹ ان میرین وارٹر انشاءاللہ میرین وارٹر آلموس نیر ٹو سی شور ان ڈیفرن ٹائپ آ بیروز یہ آپ کا پاس سمندر کا پانی میں اور جو سائل سمندر کے کنارے پہ جہاں پہ پانی کی تھوڑی کمی ہوگی وہاں پہ یہ آپ کے پاس کامنلی پریزنٹ ہوں گے نمبر ٹو ڈائیورسیٹی سپیشیز آف ہیمی کارڈیٹس آر آلموس نون سپیشیز آر ایٹی ویچ فردر کلاسیفائید انٹو فور دیفرن کلاسیز ہیمی کارڈیٹس کی جو نون سپیشیز ہیں وہ آلموس ایٹی سپیشیز ہیں اور جن کی فردر کلاسیفیکیشن کی گئی یا انٹو فور کلاسیز باڈی فارم دیار باڈی فارم is سافٹ اینڈ ویری فارم فیر جائے ان کی جو باڈی فارم ہیں وہ ومز کی طرح لائک ارث وم یہ سافٹ باڈی ہوگی ویری فارم ویری فارم کا آئی جاتا ہے لائک ومز باڈی کہ ان کی جو اپیئرنس ہوگی لائک ایز وم تو ان کی جو باڈی فارم ہوگی سارت فیراجیل اور وم لائک یعنی کے ویری فارم باڈی فارم ہوگی نمبر 2 باڈی وال دیار ایمبرانک لیار آر triploblastic باڈی وال آن دی سرفیس آر باڈی سینگل لیار اپی درمی ویش سیکریت موکس فار سیک آف پروٹیکشن این دی فین ان کی جو باڈی وال ہوگی سینگل لیار اپی درمی ہوگی جیس موکس کی سیکریشن ہوگی فار سیک آف پروٹیکشن نمبر نیکسٹ سینو ایس آر triploblastic این دیو سٹروم تو ہم نے سینو میٹس میں ٹو ٹائپ پڑی انٹی روس سینی یعنی ان کی جو سینو ہوگی وہ میزو ڈم کی سپلٹ سے میزو ڈم کی جو ہیں وہ پروپر سپلٹنگ کی واجہ سے سینو کی فار میشن ہوگی اور سینو ہم ان ڈیفرن کمپارٹمنٹس یہ بات آپ نے یاد رکھ نی ہے کہ سینو کمپارٹمنٹس ہوں گے وہ کمپارٹمنٹس کیوں ہوں گے ابھی ہم لوگ بات کرتے ہیں دیار اسٹرکچر is میجر ڈیوائیٹ انٹو تھری میجر پورشن نمبر ون پروٹوسوم آلسو نون ایس پروبوسیق نمبر ٹو میزو آلسو 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 ان کی جو باڈی ہے وہ آپ کے پاس سیگمنٹ ہوگی میجر لی انٹو تھری ریجن نمبر ون پروبوسیق وچ آلسو نون آلسو پروٹوس نمبر ٹو کالر وچ آلسو نون آلسو میزو سوم نمبر تھری ٹرنگ آر میٹا سوم اگر آپ ان کی ٹرانسو آلسو سٹرکچر دیکھیں گے تو یہ اس کی پروبوسیق یہ ریجن اس کا کالر اور یہ جو ریجن ہے یہ اس کا ٹرانگ ریجن ہے اب آپ دیکھیں تو ہم نے کہا تھا سیلوم ہم ان ڈیفرنٹ کمپارٹمنٹ ریجن بیکاز ان پروٹو سٹروم سیلوم کمپارٹمنٹ اس نون اس پروٹوسیل ان میزو سوم سیلوم کمپارٹمنٹ اس نون اس میزو سیل وائل ان میٹا سوم میانز دیکھ ان ٹرانگ ریجن دیکھ سیلوم کمپارٹمنٹ اس نون اس میٹا سیل تو یہ بات آپ نے یاد رکھ نہیں ہے کہ اگر یہی بات آپ سے پوچھ جائے کہ ان ہمی کارڈیٹ سیلوم is فردھر divided into different compartment regions which are to number 1 2 3 3 un 3 3 5 200 2 3 5 4 5 6 5 ان میزو سوم ان کا جو میزو سوم پورشن ہوگا یعنی کہ ان کا جو کالر ریجن ہے اس کالر ریجن کے اندر ویلڈ ڈیولپ جو ہیں یہ آپ کے پاس ان کا کیا ہوگا برین اس کے ساتھ برین کنیکٹڈ ویڈ باڈی تھرہو نرف کارڈز یا مین نرف ان کی جو باڈی ہے وہ برین کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگی تھرہو مین نرف یعنی نرف کارڈ اور نرف کارڈز اور موسٹلی ٹو نمبر ون ڈارسل نرف کارڈ نمبر ٹو وینٹرل نرف کارڈ اب یہ جو آپ کے پاس بلوش لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ کے پاس ریپریزنٹ کر رہی ہے نرف کارڈ تو نرف کارڈ جو ہیں یہ آپ کے پاس پریزنٹ آن ڈارسل ایز ویل ایز آن وینٹرل بوت سائٹ اب بعض اسپیشیز جیسے ہمارے پاس بیلنگوزز میں تو کلیر کا ڈارسل اور وینٹرل سائٹ پہ نرف کارڈ ہوں گے لیکن باقی سپیشیز میں یہ جو نرف کارڈ ہوں گے میڈ ڈارسل اور میڈ وینٹرل پوزیشن پہ ہوں گے نیکسٹ نمبر پہ ہمارے پاس ڈائیجیسٹیو سسٹم دی ڈائیجیسٹیو سسٹم کمپلیٹ ہوگا بیک آز آف سیپریڈ ماؤوٹ اور اینس ان میں سیپریڈ ماؤوٹ اور اینس ہیں جس کی ہوا جیسے کمپلیٹ ڈائیجیسٹیو سسٹم لانگ ڈائیجیسٹیو سسٹم جیسے آپ گٹ یا ڈائیجیسٹیو سسٹم یا ایلیمنٹری کینال کہیں گے نیکسٹ نمبر پہ ایکسکریٹری سسٹم دیار ایکسکریٹری سسٹم اس کمپیریٹیو لی ڈیویلپ دین ہیمی دین اکائنو ڈرمیٹس بیک آز ان ہیمی کارڈیٹس تی ایکسکریشن ٹیکس پلیس تھو دی نیٹ ور کا بلڈ ویسل یا گلومیرو لس ویچ آر اٹیج وید ہارٹ تو یہ جو گلومیرو لس ہیں یعنی نیٹ ور کا بیسل تو یہ بیسل بیسکلی ریسپونسی بھل ہے فار ایکسکریشن آب ویسٹ مٹیریل فران دیار فلویڈ بڈی فلویڈ نیکس نمبر پہ ریسپریٹری سسٹم دیار ریسپریٹری سسٹم اس دیار اکویٹک دیار ریسپریٹن تکس پلیس ثرہو گل سلیٹ اور دیار پوزیشن آب گل سلیٹ اس بہائند کولر means that behind میزو سوم ان کی میزو سوم کے behind یہاں پہ ہوں گی گل سلیٹ وہ گل سلیٹ کے تھرو جو ہے ان میں گیشیس ایکسٹین یعنی میزو سلیٹ تکس پلیس نیکس نمبر پہ سرکولیٹری سسٹم دیار گل سلیٹری سسٹم is والدیوالپ بکس دیار هاں مگا پروپر ہات اور ہاتھ کنیکتد with two major blood vessels یاد رکھنا ہے ان ہمی کارڈیٹس two major blood vessels ڈارسل and ventral blood vessels are responsible for circulation of body fluid for the transport of nutrients into whole body سرکولیٹری سسٹم جو ہے وہ آپ کے پاس heart plus blood vessel plus blood کی combination سے بنے گا اور جس میں major two blood vessels ہوں گی number one darsal and number two ventral reproduction their reproduction takes place their reproduction takes place through sexual mode mostly and because of sexual mode of reproduction they are mostly unisexual یاد رکھنا ہے یہ mostly unisexual ہوں گے یعنی ان کے sex جو ہیں وہ separate ہوں گے اور ان میں mostly external fertilization fertilization جو ہے وہ ایدھر single or paired of gonads in body ہوں گے جن سے ہوا ان sperm ریڈیز ہوں گے into water and external fertilization ہوگی their development takes place through metamorphosis simply means that larva formation takes place and their larva is known as tonorea ان کا larva کہ لائے جائے گا tonorea and this tonorea larva is resembled with the bipenaria larva of echinodermates so in larval which are resemblance between echinodermates and hemicordates so in can larva tonorea larva japan hemicordates common examples saccoglosis saccoglosis is also known as aircon worm acron worm this is this of the following is not worm to us correct option you to have be a acron worm acron worm you have you have to addos to worm but acron worm not belongs to either worm flat worm like bloody almanthus not belongs to round worms like nematodes and as well as earth worms an alits to acron worms these are saccoglosis which belongs to hemicordates and similarly blenoglosis to this is the example which has blenoglosis which is common species or model organism in hemicordates to here we hemicordate yes hopefully you will you will but you will you will you you down because you will enjoy کانٹینیو رہے گی تینک شیو وری مچ